بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے میٹھے بنائے جائیں جن کو گرمہ گرم سرف کیا جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے گرمہ گرم جو میٹھے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے حلواجات کو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سا بہت ہی ذائقے دار لوکی کا حلوہ بنانے کی ریسی پی سب سے بڑی بات ہے آج ہم اس کو کھوئے کے بغیر بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے ایک کلو لوکی لوکی کوشش کریے گا کہ موٹے سائز کی ہو بڑے سائز کی ہو بنسبت کہ آپ اس کو پتلا اور چھوٹا سائز لے کر آئیں تو بڑی لوکی کا انتہاب کیوں کرنا ہے یہ میں آپ کو آگی چل کر بتاؤں گی لوکی کو سب سے پہلے اس کی جو ہیڈ اور ٹیل والی سائٹ ہے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لوکی کو بہت ہی پتلے پتلے چھلکوں کے ساتھ پیل کر لینا ہے اس کے آپ نے چھلکے ہٹا دینے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ نے سارے چھلکے ہٹا کر چھلکوں کو آپ نے الگ کر لینا ہے اب آپ نے نیکس پوائنٹ کیا کرنا ہے کہ لوکی کو آپ نے تین سے چار انچ کے برابر بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے اب ہم کیا کریں گے اب مزید جو لوکی ہے یہاں پر آپ نے ایک بات کا لازمی حیال رکھنا ہے لوکی کو تھوڑا سا کٹ کر آپ چکھ لیجئے گا کیونکہ اکثر لوکی کڑوی آتی ہے تو یہ نہ ہو کہ حلوے کا ذائقہ سارا حراب ہو جائے تو اس بات کو ذرا لازمی دھیان میں رکھئے گا لوکی کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں لوکی کا پلپ چاہیے ہوتا ہے اس کے بیج ہمیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ جو نرم نرم بیج والا حصہ ہے نا اس کو آپ نے ہٹا کر لوکی سے الگ کر لینا ہے اور باقی جو لوکی ہے وہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو قدوکش کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ بڑے بڑے موٹے موٹے پیس لیجئے گا وہ اسی وجہ سے بولا تھا کہ یہ دیکھئے ہمارے پاس پلپ زیادہ ہونا چاہیے جس سے کہ حلوہ زیادہ کونٹیٹی میں بن سکے بس جی اب آپ نے سمپل لوکی کو قدوکش کر لینا ہے قدوکش کی ہوئی لوکی سے بہت ہی زبردست آسان اور جلدی حلوہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو لوکی کو ہم نے قدوکش کر لیا ہے اور جی اب ہم اس کے ککنگ پروسس کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک بڑے سائز کا فرائی پین لیا ہے ایک چتھائی کپ آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہے تیل میں حلوہ جات نہیں بنائے جاتے حلوے جو ہیں گھی میں بنائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوکی کو روست کریں گے فرائی کریں گے اس سے جو لوکی کے حلوے کا ذائقہ ہے وہ مزید بھڑ جائے گا اور لوکی کی خوشبو بھی بہترین آئے گی آپ نے جلدی جلدی کام نہیں کرنا درمیانی آج پر رکھتے ہوئے آپ نے لوکی کو فرائی کرنا ہے دیکھیں لوکی اپنا پانی چھوڑے گی اور پانی خوشک کرنا ہوگا وہ ہمیں دوسرے چھولے پر میں نے دو کپ کے قریب دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا دو کپ سے زیادہ ہے جب دودھ گرم ہو جائے گا اور لوکی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس پوائنٹ پر آپ نے دو کپ کے قریب جو دودھ ہے نا وہ لوکی کے اندر شامل کر دینا ہے اب ہم دودھ میں حلوہ بنانے جا رہے ہیں اس کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ ہم کھوئے کے بغیر حلوہ بنا رہے ہیں تو جو کھوئے کی جو کمی ہے نا وہ یہ دودھ پوری کر دے گا دوسرا لوکی جو ہے وہ کچھی تھی تو جو دودھ ہے نا اس کے ساتھ ہماری جو لوکی ہے وہ بھی پک چکی ہے اس کو میں نے پکا دیا ہلکی آنچ پر رکھتے ہوئے یہاں تک کہ دودھ خوشک ہو گیا جب لوکی میں سے دودھ خوشک ہو جائے گا تو اب آپ نے ایک چتھائی کپ چینی کا شامل کرنا ہے اور تین عدد ہری علاجی ان کا موں کھول کر وہ شامل کر دیجئے گا جیسے ہی آپ چینی شامل کریں گی تو چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اس چینی کے پانی کو بھی اب آپ نے خوشک کرنا ہے یہاں پر جو شادیوں پر لوکی کا حلوہ ملتا ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر میں نے گرین فوڈ کلر شامل کیا ہے تھوڑا سا آپ نہیں فوڈ کلر ڈالنا چاہتے تو مٹا لیے گا اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم نے اس کو کلر دیا ہے اس پوائنٹ پر آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے کاجو اور بادام کا استعمال کیا ہے مکس کرتے جائیں گے اب کیونکہ چینی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب آ جاتی ہے مین باری اب آپ نے حلوے کی بھونائی کرنی ہے پانچ منٹ کم از کم آپ نے حلوے کو لازمی بھوننا ہے تب ہی تو زائقہ آئے گا حلوے کا کیسی لگی آج آپ کو لوکی کے حلوے کی ریسیپی کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا موسیقی